جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیسا کہ ہم اپنے نویس لیکچر میں 2.7 کا کام کر چکے ہیں آج ہم 2.8 expansion of series of function پڑھیں گے تو آئیے میں آپ کو brief کرتا ہوں اس کے بعدے میں جی series expansion of function of functions کے بعدے میں آج ہم پڑھنا ہے a series of the form a plus a1 x1 plus a2 x2 plus a3 x3 up to an xn اس جیو series اس form میں ہوگی is called a power series expansion of a function a function کو power series کی صورت میں expand جائے گیا ہے اس میں a2 a1 a2 a3 up to an ڈیو ہے یہ آپ کے constant ہے اور x x2 up to so on یہ آپ کے variables ہیں اب میں ایک اگزامپل دیتا ہوں کہ اس کا use کہاں ہے اور اس کا ہم نے کہاں اس کمارک کرنا ہے اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا جیسے کہ یہ آپ کو ایک function حضر آ رہا ہے log of x اور یہ برابر ہے ایک infinity series کے یا ایک اور ڈائپ ہے cos of x plus a اس میں x میں constant ڈیائٹ ہو رہا ہے x plus a یہ برابر ہے اس infinity series کے ہم نے کرنا کیا ہوگا ہم نے ایک function کو ثابت کرنا ہوگا کہ وہ ایک infinity series کے برابر ہے اس طرح ایک اور ڈائپ ہے جس میں ہمیں ایک function کو ثابت کرنا ہوگا کہ وہ ایک infinity series کے برابر ہے ایسے جس میں ہم نے ایک function کو infinity series کے برابر ثابت کرنا جس کے لئے دو mathematician ہیں McLaurin, McLaurin اور Taylor ان دونوں نے دو series ہمیں بتا لیے ہیں جن کی مدد سے ہم ایک function کو ایک infinity series کے برابر ثابت کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں McLaurin series میں پہلے آپ کو brief کر ہوا McLaurin میں وہ کہتا ہے کہ function کو ہم یوں بھی expand کر کے لکھ سکتے ہیں کہ اس function میں ہم zero put کریں پھر اس کا پہلا derivative لیں اور اس derivative میں zero put کریں اور اسے x multiply کریں جمع پھر اسی کا دو derivative ہے first derivative and second derivative میں zero put کریں x square over 2 factorial plus پھر تیسرا derivative میں zero put کریں power 3 لیں 3 factorial چوتھا derivative ہے power 4 میں over 4 factorial n derivative میں zero put کریں x and over n factorial یہ McLaurin series میں بتایا گیا ہے کہ ایک function کو infinity series کے برابر ثابت کر سکتے ہیں اس کی مدد سے دوسرا Taylor series ہے Taylor نے بھی بتایا second time جو series کی open counting کیا ہے کہ اس میں x میں constant number fix add ہو رہا ہے اس طریقے سے بھی open کیا جا سکتا ہے اس میں کیا ہوگا ہم جو function دیا ہوگا اس میں جمع کر دیں گے وہ number جو x میں جمع ہو رہا ہے اس سے multiply کر کے پہلا derivative اس سے multiply کریں گے پھر دوسرا derivative لیں گے اسی fix number جو x میں جمع ہو رہا ہے اس کا square لے کے two factorial لیں گے پھر تیسرا derivative لیں گے اس fix number کی power 3 لیں گے اور 3 factorial and up to so on یہ دو method ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ کیسے ہم نے ایک function کو infinity series کے برابر ثابت کرنا ہے اس کی practice کے لئے اب میں آپ کو question number one part number one جی اب ہم question number one part number one distance کرنے لگے ہیں جس میں میں نے پیچھے example بھی دیتی کہ log of x وہ ثابت کرنا ہے کہ یہ infinity series کے برابر ہے by migliorian series we have migliorian series کو میں نے پیچھے آپ کو فارولہ بتایا تھا کہ f of x f of zero پلاس پہلا derivative x پلاس دوسرا derivative x کے روبر 2 factorial تیسرہ derivative zero put کریں گے تین فٹی power لیں گے تین فٹی power up to so on آئیے اب پھر ہم function کو بکڑتے ہیں here f of x یہ ہے ہمیں اس کے کچھ derivative کہیں گے جیتنی power ہے ہم کوشش کہتے ہیں کہ ہمیں derivative لے لیں تو ہم اس کے چار derivative لیں گے f of x اس کے برابر ہے تو پہلا derivative کیا ہوگا log of x کا derivative one over x اور dx over dx جو کہ باننا ہوتا ہے ہم one over x کو اپنی آسانی کے لیے one plus x کی whole power minus one بھی لکھ سکتے ہیں تاکہ second derivative لینا آسان ہو اب ہم اس کا second derivative لیتے ہیں کیسے power پہلے ایک پاور کام اور اندر والے کا derivative لیں گے جو کہ one میں نے mention نہیں کیا اب ہم اس کو اسی چکر میں لکھیں کہ کیوں کیونکہ ہم نے اس کا تیسرا derivative لینا ہے تو کیسے لیں گے power پہلے ایک پاور کام اور one plus x کا derivative one ہوتا لیا dimension نہیں کیا اب ہم اسی کا چوتھا derivative لیتے ہیں یہ پہلے مجھوگ تھے power پہلے ایک پاور کام اور one plus x کا derivative one ہوتا ہے جو کہ میں نے mention نہیں دیا یہ ایک دو تین اور چار derivative ہم نے ترقیب سے نکال لے اب سیدھے سے یہ کہتی ہے کہ جب آپ derivative نکال لیں گے تو ان derivative میں آپ نے one by one zero بھی put کرنا ہے پہلے ہم کیا لکھیں کیونکہ فنکشن بھی zero put کرنا ہے تو f of x جو ہے log of one plus x کے برابر ہے جہاں جہاں x مہمہ zero put کیا تو log of one zero کے برابر ہوتا ہے یہ اب x کا انسل آگیا اب ہم پہلے derivative لیتے ہیں پہلے derivative کا انسل one by one plus x جہاں جہاں x ہے مہمہ zero put کیا کیونکہ وہ کہتا ہے x ہی دیکھا zero put کریں one by one answer one آگیا اب ہم second derivative میں zero put کرتے ہیں second derivative آپ کے پاس یہ ہے اگر پاور پلاس نہیں تو بٹے بھی آ جائے گی تو one plus zero minus one over one کی پاور دو لیں گے one آئے گا minus one by one minus one آئے گا اب آپ تیسرے derivative میں zero put کریں گے اسی طرح تیسرے derivative جو آپ کے پاس موجود ہے پاور کو positive کرنے کے لئے بٹے بلے جائیں minus minus plus two یہ پاور نیچے آ جائے گی one plus x نگا zero put کریں one کی پاور تین لیں گے one ہی آئے گا two by one two ہوتا ہے so on چوتھا derivative پکڑیں گے اس میں بھی پاور پاور پاوری بنانے کے لئے بٹے بلے جائیں گے اور ان سب کا اسے multiply کریں گے یہ minus six آ جائے گا x نگا zero put کریں گے تو minus six آنسر آ جائے گا اب یہ تو آپ نے چاروں derivative میں zero put کیا ہے اس کو ہم اپنی مدودہ series میں put کرتے ہیں right hand side میں foot in one جی اب ہم اس کو one میں چاروں derivative کو put کریں گے one ہمارے پاس ہے zero پہنا derivative x x کے روبر ٹو اس کا نا تیسرہ derivative اچھا تھا derivative put in one right hand side left hand side f of x اس کے برابر ہے right hand side میں f of x کا جواب zero تھا x f of zero کا آنسر one تھا x کے روبر ٹو فکٹوریل دوسری derivative کا جواب minus one تھا جماں تیسری derivative کا جواب دو تھا x کیو پاور ٹری فکٹوریل ویسے آ گیا پلاس x4 آور ٹو فکٹوریل اور چوتھے derivative کا جواب minus six تھا یہ ہم نے one by one تمام ڈیریفیٹی بھی ویسے گوٹ کی اب ہم اس کو مزید ڈیزول کر دیئے لیٹی زیرو ختم ہو گیا x1 x آ گیا پلاس مائنس مائنس x کے روبر ٹو 2 2 2